بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گمبر زیدی جرنل فائز حمید کے حوالے سے ہمارے پاس بہت بڑی خبر ہے ہم آپ کو دیں گے اس ویلوگ میں اور آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے لیٹرنٹ جرنل آزر آباز کے حوالے سے کہ وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کیوں لے رہیں گے آپ کو ٹیلی ویژن پر سننے کو نہیں ملیں گی یہ سٹوریز عمومی طور پر فینسر کی جاتی ہیں کیونکہ ان کے پیچھے ایک اور سٹوری چھپی ہوتی ہے اور ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کا پتہ لگتا ہے اچھا یہ بات تھی اس وجہ سے یہ ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جرنل سائر شمشات مرزا کو حکومت جو ہے وہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف لگانے پر رضا مند نہیں تھی لیکن پھر کیا لے دے ہوئی لے دے سمری کے حوالے سے ہوئی کیا چیزیں ہوئی جس کے بعد جو ہے پھر حکومت نے کہا چلیں کمر جعوید باجوا صاحب ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن ایک کینیڈیٹ ہمارا ہوگا یہ پیچھے پوری ایک سٹوری چھپی ہے وہ سٹوری ہم آپ کے سامنے اس ویلوگ میں رکھیں گے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور دیو بائیں فیس بک پر فالو کرنا نہ بھولیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حقائق پر مبنی سچی سٹوریز آپ کے سامنے لائی جائیں اور ہم جو سورسز سے بات کرتے ہیں ان کے بعد تصدیق کے بعد ہم آپ کو یہ خبریں جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں ہم بات کریں گے سب سے پہلے لیفٹرینٹ جنرل ازراباز کی پھر اس کے بعد میں جا کے جنرل فیض حمید کے حوالے سے آپ کو خبر دوں گا اور آپ یقیناً یہ جو چیزیں ہیں وہ الیکٹرونک میڈیا پہ نہیں دیکھیں گے جنرل ازراباز صاحب آپ کو بتایا کہ جو سینیورٹی تھی اس پہ تیسے نمبر پہ تھے لیکن اگر آسم مونیر صاحب کا نام نہیں شامل ہوتا تو دوسرے نمبر پہ تھے کیا ہوا کہ انہوں نے قبل از وقت استیفہ دے دیا دیکھیں استیفہ کیوں دیا جاتا ہے ایک تو جب جنرل سپر سیٹ ہو جائے سپر سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے جنرل اٹھ کے کوئی اوپر چلا جائے وہ اگر آرمی چیف بن جائے تو اس کا جو سینیور ہوتا ہے وہ استیفہ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فور سٹار بن گیا میں ثری سٹار مجھ سے سلوٹ نہیں ماروں گا میں گھر جاؤں گا لیکن سپر سیٹ تو اس معاملے میں ہوا نہیں ہے آپ سے مونیر صاحب سب سے ٹاپ پہ تھے تو ٹاپ والے کو لگا دیا گیا آرمی چیف اور اس کے نیچے والے کی سروس ہے اپریل میں ریٹائر ہونا تھا عزرباد صاحب نے لیکن پہلے استیفہ کیوں دیئے تو ہم آپ کو سٹوری سناتے ہیں کہ پہلے استیفہ کے پیچھے کہانی کیا چھپی ہے اور اس کہانی کو آپ سن پہ آپ کو یقین ہو جائے گا ہم سارا وقت چیخ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیا لے دے ہوتی ہے تو جنرل عزرباد صاحب اس کے لیے آپ کو بیکڈراؤنگ جانا ضروری ہے جنرل عزرباد صاحب تھے چیف آف جنرل صاحب ہوتا ہے آرمی چیف کے بعد تمام جو آرمی ہوتی ہے اس کو لک آفٹر کرنے والا چیف آف جنرل صاحب ہوتا ہے عزرباد صاحب وہ بندش ہیں جو آرمی چیف کے ساتھ امریکہ کے ایمپورٹنٹ ٹور جو کہ آرمی چیف کا آخری ٹور تھا اس پہ موجود تھے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی ایمپورٹنس کتنی ہے کہانی یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاپ یعنی کمر جعوید باجوہ صاحب نے ریکمنڈ کیا اپنی طرف سے نام کہ یار سائر شمشات کو لکا دو آرمی چیف لیکن نواز شریف صاحب ایکسٹینشن دینے پر راضی نہیں تھا آپ کو یہ یاد ہوگا میں نے آپ کو اسٹوری بتائی تھی کہ وہ نہیں چاہتے کہ کمر جعوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے کمر جعوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے تھے امران خان سے بھی اور نواز شریف سے بھی دونوں سے باتیں کی جاری تھی آپ کو یاد ہوگا کمران خان کے شوہ میں امران خان نے ایکسٹینشن کی بات کی تھی اور نواز شریف نے جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لندن میں بیٹھے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا کہ جی آسم منیر کو چیف لگایا جائے کمر جعوید باجوہ کو ہم نے ایکسٹینشن نہیں دینی جو مرضی ہو جائے پر آسم منیر کی طرف ہی ہم جائیں گے اب کمر جعوید باجوہ نے تو ریکمینڈ کیا پھر اس کے بعد جب انہیں پتہ لگے ایکسٹینشن نہیں ہو رہی سائر شمشات کا نام حکومت نے یہ سوچا ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ بیمار ہو گئے تھے کرونا ہو گیا تھا لیکن وہ پھر خود خود بخود بگرونا بڑی جلدی صحیح بھی ہو گیا دو دنوں میں فارنٹین کے بغیری تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے سائر شمشات کو لگا دیا یہ تو نیکسٹو چیف ہے اس کا بلو آئیڈ ہے یہ اس کی پالیسیز لے کے آگے چلے گا تو لہٰذا اس کو بھی نہیں لگانا جب انہوں نے سائر شمشات کے نام پر کروس لگایا تو اس کے بعد پھر باری آگئی عزر عباس چیف نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ سائر شمشات کو نہیں لگاتے تو عزر عباس کو لگائیں اس پر مسلم لیگ نون نے کہا کہ آپ عاصم منیر کے حوالے سے کیوں نہیں کہہ رہے تو اس پر کمر جعوید باجباز صاحب نے کہا کہ فوج کے اندر میں فوج کو بہتر تھی کسے جانتا ہوں فوج کے اندر ایک نظام میں اعتراضات ہوں گے آپ ایسا کریں کہ رائٹ نو جو چیف ہے وہ عزر عباس آپ کو لگا دیں یہ میرٹ پورا اکرتے ہیں اچھا جی اب اس پہ حکومت نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے عزر عباس کو یہ ایک تو عزر عباس کے حوالے سے آرمی چیف کی لابنگ کریں کیا یہ تو کرے گا سائر شمشات کی طرح پولیسیز جو ہیں کمر جعوید باجبہ کی تو اس پر بھی بڑی لے دے ہوئی بڑی بحث ہوئی کہ یار عزر عباس آپ کو لگانا چاہیے یعنی کیونکہ مسلم لیگ نون آپ کو پتا ہے وہ ایک سیاسی ایڈوانٹیج کی بھی سوچتی ہے اس کے ہمیشہ سے میٹریلیسٹک سوچ یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم جو بھی آرمی چیف لگائیں اس سے ہمیں کیا ایڈوانٹیج مل رہو ہمیں کیا فائدہ اور ملک کو ہونا ہو لیکن پیچھے آسم منیر کے لگانے کے پیچھے اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو عمران خان کو ایلیمنیٹ کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی رائی یہ ہے کہ بلکل غلط تھا جب آرمی چیف لگ جاتا ہے تو وہ آرمی جو ہے ایزا انسٹیٹویشن سوچتا ہے وہ انڈیویجن سوچ نہیں ہوتی ان کی اور آسم منیر صاحب کی بھی انڈیویجن سوچ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی ای کو الیمنیٹ کرنا ہے یا پی ٹی ای کے حوالے سے کوئی چیز ان فیوچر کرنی ہے آج عمران خان صاحب کی میسیجنگ آپ کو بتائے گی کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے جس طرح سے وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں اور کیا دھرنا ہوگا یا نئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اچھا جی پھر ازر عباس صاحب کا جب انہوں نے نام لیا تو پھر انہوں نے کہا ازر عباس صاحب کا یہ نام لے رہا ہے پہر صاحب سمچات کا لے رہا تھا ان دونوں کو نہیں لگا ہم آسر منیر کوی لگائیں گے چیف نے یہ کیا کہ سمری روک لی پہلے آسر منیر صاحب کا نام لی گیا اور پھر چیف نے یہ کیا کہ سمری روک لی انہوں نے کہا کہ یار آپ جو ہیں نا میں سمری میری مرضی ہے حمود الزمان صاحب جو ہیں وہ چیف کے سمدھی تھے جو کہ ڈیفنس وہ تھے آپ کو پتا ہے کہ سیکریٹ ڈیفنس تھے اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ سمری ہم تک تک نہیں بھیجیں گے جب تک ہماری مرضی کا ایک نام نہیں شامل ہوتا اور پھر ایسا ہوا کہ گمر جعوید باجبہ کے کہنے پر لے دے ہوئی انہوں نے کیونکہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ جرنرل آمیر کو لایا جا اوپر اور جرنرل آمیر جب چھٹے نمبر سے چیئرمن چیف آب جوائنٹ صاحب لگ جائیں گے تو بیچ کے سارے جرنرلز نکل جائیں گے یہ سپر سیڈ ہو جائیں گے تو یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو تمام کی عادت ہی آرمی کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ تمام کی عادت چینج ہو جائے گی زرداری صاحب کی یہ رائے پر تمام اتحادی بہت راضی بھی تھے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بات تو ٹھیک ہے تو اگر اس کو بھی لگا دیا جائے یہ نمان راجہ کے نام پر بھی بہت جوائن ڈی ایو کے چیئرمن ہے اس پر بھی غور ہو رہا تھا لیکن پھر آلٹی میٹلی کمر جعوید باجبا صاحب نے سم بھی روگ دی سمری جب آئی نہیں تو خبریں چلیں جب خبریں چلیں حکومت پریشان ہوئی پھر یہ لے دے ہوئی کہ ایک بندہ آپ کا ہوگا ایک بندہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہوگا ہم جس کو نامزد کریں گے ہاں جو آپ ریکمنٹ کرتے ہیں جوائنٹ چیف وہ ساہر شمشات کو کریں ہم اس کو کر دیتے ہیں لہٰذا ساہر شمشات صاحب کو تب چیئرمنٹ جوائنٹ چیف جو ہے ریکمنٹ کیا گیا یہ تو کہانی تھی اس کی اب جب جنرل عزر عباس صاحب کو پرموٹ نہیں کیا بڑے ڈیزرونگ تھے تو انہوں نے جو ہے سوچا کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چیف آف جنرل صاحب ہوتا ہے وہ چیف اپنی مرضی کا لگا تھا یعنی کمر جاوید باجبہ نے اپنی مرضی سے عزر عباس صاحب کو لگا تھا اب عزر عباس صاحب کی ریٹائرمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ چیف کی ساری ٹیم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریٹائر ہو گی اور یہی وجہ ہے کہ جنرل عزر عباس صاحب نے جنہوں نے اپریل میں ریٹائر ہونا تھا وہ قبل از بخ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں بیکاوز آسیم منیر صاحب کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے ہیں اب بڑی خبر بتاتے ہیں آپ کو جنرل فیز کے حوالے سے جنرل فیز حمید صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ فیصلہ ان کا ہو گیا ہے اور جنرل فیز حمید صاحب جنہوں نے اپریل میں ریٹائر ہونا تھا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آسیم منیر صاحب کے انڈر کام نہیں کریں گے لہٰذا اوفیشلی آئی ایس پی آر نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا ہے لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیز نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ he is going to be retired before time اور اس تمام معاملے میں جو ہے وہ کافی لوگوں کو confidence میں لے چکے ہیں کہ میں یہ جو ہیں retire ہونے جا رہا ہوں فیلال آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں آیا تو ہم اس پہ حتمی بات نہیں کر سکتے لیکن sources یہ claim کریں کہ جنرل فیز حمید will now end his career because he was in the race of army chief and now as جنرل آسیم منیر has been elected selected sorry تو اب وہ اپنی ٹیم لائیں گے اور ان اپنی ٹیم میں core commanders ان کے اپنے ہوں گے ان کے اپنی ٹیم میں جو ہے postings transfers ان کے اپنے ہوں گے ہر army chief جو آتا ہے وہ اپنی ٹیم لاتا ہے تو لہٰذا یہ کہانی ہے جوڑی جو پیچھے ہوئی اقتدار کے ایوانوں میں ہوئی اور یہ اقتدار کے ایوانوں سے ہی ہم تک پہنچی ہے جنرل فیز ریٹائر ہو رہے ہیں جنرل آسیم منیر اپنی ٹیم لا رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے آپ کو بتا دیں آج عمران خان صاحب نے مغرب سے پہلے ختم کرنا تھا لیکن اب مغرب کے تھوڑا باگ یہ کریں گے کوئی دھرنا نہیں ہوگا عمران خان صاحب کے messaging بڑی important ہوگی وہ army کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ نئے army chief کے حوالے سے early election کا مطالبہ رکھنے جا رہے ہیں کہ یہ اس مطالبے پر عمل درامت کرائیں ملک کو chaos سے نکالیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ مزید updates ہوں گی کوشش یہ ہے کہ جو electronic media پر نہیں چلتی وہ آپ کو خبر دی جائے تاکہ آپ کو insights ہوں جو subscribe ضرور کیجئے انشاءاللہ اگلی ویلوگ میں ملاقات ہوتی قبر ضدیق اجازہ دیجئے اللہ حافظ